بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے فائف کلاس کے پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر ون قرآن مجید کا پارہ نمبر تیرہ اب اس کا رقوع نمبر ون ہے تو آئیے قرآن مجید سے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انکا اليوم لدينا مكین امین قال اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُدِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا جُرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ پیارے بچوں آپ نے تیرمے پارے کا رکو نمبر ون سنا تجویر کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ سن لیں قرآن مجید میں سات روح ایسے جو ہمیشہ موٹر پڑے جاتے ہیں یہ سات روح ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے ان کو موٹا کر کے پڑا جائے گا اس کے ساتھ نون مشدد اور می مشدد قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں وہاں پہ غنہ کریں گے اس کے ساتھ کھڑی ارکات ہیں یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش قرآن مجید میں جس لفظ پہ بھی آ جائیں گے اس لفظ کو ایک علیف کے برابر لمبہ کر کے پڑا جائے گا اسی طرح حروف مدہ یعنی علیف واؤ یا علیف سے پہلے زبر ہو تو علیف مدہ ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ یہ حروف مدہ ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے تو ان کو بھی ایک علیف کے برابر لمبہ کر کے پڑا جائے گا کیا بچوں ایک رکو میں نے پڑا ہے اسی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح سن کر صحیح تلفظ کے ساتھ تین رکو اس کے آپ نے پڑھنے ہیں پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت سے ہمارا سبق پی نمبر 39 پہ ہے آئیے ہم تعلیم و تربیت بک سے اپنا سبق پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں پی نمبر 39 میرا نصب علیان اس کے سکس پوائنٹ رہے ہیں تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 اللہ ربی اللہ میرا رب ہے پوائنٹ نمبر 2 محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہے پوائنٹ نمبر 3 الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے پوائنٹ نمبر 4 القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے پوائنٹ نمبر 5 القعبت قبلتی قعبہ میرا قبلہ ہے پوائنٹ نمبر 6 المسلمون اخواتی تمام مسلمان میرے بھائی ہیں پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا والدین سے گزارش ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں قرآن مجید کا سبق اچھی طرح یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ